اسلام علیکم ورس ویلکم ٹو میرے چینل کو خود روما خان آج میں آپ لوگوں کے لئے دم بورچی سٹائل کیمہ بنانے کی ریسے پلک کر آئی ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ویسے کی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو پریس کریں اس سے میرے ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے گی چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے یہاں پہ کوکر لیا اور اس میں 3 ڈیو سپون آئل کو گرم کریں گے اور اس میں دو میڈیم سائز کی پیاج ہے جسے سلائس میں کٹ کیا ہے اسے ایڈ کر دیں گے اور فلیم کو ہائے پہ رکھیں گے اور پیاج کو ہم گولڈن فرائے ہونے تک کی فرائے کریں گے پیاج کا بہتی اچھا سا کلر آنے تک کی اسے ہمیں فرائے کر لینا ہے تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن ہمیں گولڈن فرائے کرنا ہے بہتی مزیدار کیمہ بن کے تیار ہوتا ہے ایسپیشل آپ لوگوں کے لیے لے کر آئیں بکری دانے والی ہے بکرہ ہی سپیشل ہے بھٹیار ہے سٹائل بوورچی سٹائل کیمہ جو کھانے میں مزیدار لگے گا اور ٹیسٹی بھی لگے گا آپ کو کچھ الگ لگے گا پیاج کو ہمیں گولڈن فرائے کر لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں کیمہ ایڈ کریں گے ہائی فلیم پہ میں نے پیاج کو گولڈن فرائے کر لیا ہے ہماری پیاج اچھا کلر آگے آپ دیکھ سکتے ہیں بس ہمیں اسی طریقے کا کلر چاہیے تھا اب میں اس میں آدھا کیلو کیمہ جسے دھو کے چھنی میں رکھ دیا تھا کیمہ کو اچھے سے دھولیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے فلیم کو ہائی پہ ہی رکھیں گے اور ہائی فلیم پہ ہم کیمہ کو اب اچھے سے بھونیں گے کیمہ کو بہت ہی اچھے سے بھوننا ہے کم سے کم دو تین مینٹ کے لیے میں اس کو بھونوں گے اچھے سے فلیم کو ہائی پہ ہی رکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کیمہ کو میں نے بہت ہی اچھے سے بھوننا ہے اس کا کلر ایک دم چینج ہو گیا ہے اب میں یہاں پہ آدھاک لسن آئٹ کروں گی میں نے یہاں پہ 1 ٹیبل اسپون لسن کا پیسٹ اور 1 ٹیبل اسپون آدھاک کا پیسٹ آئٹ کیا ہے آدھاک لسن کو بھی ہمیں کیمہ کے ساتھ اچھے سے بھون لینا ہے فلیم کو ہائی پہ ہی رکھیں گے اور آدھاک لسن کو اچھے سے بھونیں گے تاکہ اس کی جو اسمیل آتی ہے وہ نکل جائے پھر اس کے بعد میں یہاں پہ ہاری میچی ایٹ کروں گی ہاری میچی کا پیسٹ آپ ہاری میچی کو باریک کٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں یا چوب کر کے بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس یہاں پیسی ہوئی رکھی تھی اس لئے میں 1 ٹیبل اسپون ہاری میچی پیسی ہوئی ایٹ کروں گی میچی آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ تیز نہیں پسند ہے تکھا تو آپ کم ڈالیں آپ کی مرضی اس میں کم زیادہ کر سکتے ہیں اب اسے بھی اچھے سے بھون لیں گے دیکھ سکتے ہیں میں نے جتنا بھی پانی تھا سب ڈرائے ہو گیا ہے پانی کچھ بھی نہیں ڈالی تھی میں اس میں ادرگ لستان اور کیمی کو اس میں بہت ہی اچھے سے بھون آئے اب فلیم کو میڈیم تو لو پہ کر دیں گے تاکہ یہ لگے نہیں کیونکہ ہمیں اس میں آپ پورڈر مسالے بھی ایٹ کرنے ہیں فلیم کو لو پہ رکھیں گے پھر مسالے آئیٹ کریں گے یہاں پر ہاف ٹیبل ڈیسون حلدی پورڈر لیا ہے ہون ٹیبل ڈیسون کشمیری ریڈ چھلی پورڈر ہے آئی ا Action ہاف ٹیبل ڈیسون یہاں پر دنیا پورڈر ہے ہون ٹیبل ڈیسون اکہ زیرہ ہے ہون ٹیبل ڈیسون کٹہ بھنا بھز زیرہ ہے اور ہاف ٹیبل ڈیسون یہاں پر کالی میرچے ان سب مسالوں کچھے اس میں آئیٹ کر دیں گے اور اسے بھی ہم مکس کر لیں گے اچھے سے ملا لیں گے اور اسے بھی ہم تھوڑی دیر بھونیں گے اچھے سے کیمے کے ساتھ میں مسالوں کو اچھے سے اور بھی بھوننا ہے ضرورت لگے گی تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور مسالے کو بھونتے جائیں گے فلم کو میڈیم ٹو ہائپ پہ رکھیں گے اور بیچ میں تھوڑا تھوڑا سا پانی کا چھٹا مار دیں گے اور اسے بھونیں گے بہت ہی مزیدار کیمہ بن کے تیار ہوتا ہے آپ اسے کڑھائی میں بھی بنا سکتے ہیں اسے ہمیں ڈھکنا نہیں ہے نہ سیٹی لینا ہے بہت ہی اچھے سے میں نے مسالے کے ساتھ اسے بھون لیا آپ دیکھ سکتے ہیں تیل ہمارے جب سیپریٹ ہو جاتا ہے بھوننے کے بعد پھر اس میں میں ایک چکن کیو بیٹ کروں گی اب اسے بھی اچھے سے ملا دیں گے نمک اس کے بعد ایٹ کر دیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایٹ کریں گے چکن کیو بڈالتے ہیں تو اس میں بھی تھوڑا نمک رہتا ہے اس لیے نمک بہت ہساپ سے ڈالیں گے اب اسے بھی اچھے سے میکس کریں گے سب چیزوں کو پھر تھوڑی دیر ہم بھونیں گے مسالے کو بلکل لگنے نہیں دیں گے ضرورت لگے گی آپ تھوڑا سا پانی ڈالیں اور پھر بھونیں بیچ بیچ میں ایک دو بار پانی تھوڑا سا ڈالیں گے اور بھونیں گے اس کو پھر اس میں دو میڈیم سائز کے ٹاماتر ہیں جسے ایک دم پتلی پتلی ہلکی سلائز میں کٹ کر لیا تھا اسے ایٹ کر دیں گے ٹاماتر کے ساتھ بھی ہمیں تھوڑی دری سے پکا لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹاماتر بھی ہمارے ایک دم سوفٹ ہو گئے گل گئے ہیں اس میں ساتھ میں اب میں تھوڑا سا پانی آئٹ کروں گے یہاں پہ بہت زیادہ پانی آئٹ نہیں کیا ہے میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی تھوڑا سا پانی آئٹ کیا ہے آپ تھوڑی دیر ہم اسے پکنے رکھ دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کیمہ ہمارا پک کے ریڈی ہو گیا ہے ٹیل سرفیس پہ آ گیا ہے ٹاماتر بھی گل گئے ہیں کیمہ بھی بھونکی اچھے سے گل گیا ہے پک گیا ہے یہ ہمارا کیمہ پک کے ریڈی ہے اگر آپ کا کیمہ بہت بھی جاڑا جاڑا ہے تو آپ اس میں ایک سے دو سیٹی لے سکتے ہیں پھر یہاں پہ میں نے کسر کے داگے تھے کچھ پانی میں بھگا کے رکھے تھے اور اس میں ون ٹیبل اسپون کیوڑا وارٹر ایڈ کیا تھا اسے بھی ساتھ میں ڈال دیں گے لاسٹ میں ہمیں ڈالنا ہے اس کے ڈالنے سے اس کی خوشبو بہت ہی الگ ہو جاتی ہے پھر ہارپ ٹیبل اسپون یہاں پہ گرم مسالہ ایڈ کر دیں گے ان سب چیزوں کو اچھے سے ملا دیں گے یہ ہمارا مزیدار کیمہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے اب اس میں لاسٹ میں میں تین چار ہری میرچی ایڈ کر دوں گی اوپر سے سی فلیور کے حساب میں اور تھوڑے سی پودینے کے پتے دیں اور تھوڑا کوت میرتا اسے بھی ساتھ میں کٹ کر کے ایڈ کیا ہے اب اس سب چیزوں کو میکس کر دیں گے یہ ہمارا کیمہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے باورچی سٹائل کیمہ بن کے ریڈی ہوا ہے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی تھی اس میں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں اور کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کریں آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں تھوڑا میں اچھا لگتا ہے اس لئے کمنٹ ضرور کیا کیجئے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں فرینڈس اور فیملی میں شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں باجو میں بنے بل آئیکن کو پریس کریں جو گھنٹی کا بٹن ہے اسے آل پر کلک کریں تاکہ ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے تینک یو فور واشنگ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ